سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں جو عیدی کبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس پر آج کے مارے ویڈیو کا ٹاپک رنگ نیک کے بارے میں ہوگا آج میں آپ کو رنگ نیک کے میل اور فی میل میں جو مین ڈیفرینس ہوتا ہے وہ ہی بتاؤں گا کہ کیس طرح ہم اس سے میل اور فی میل کا ڈیفرینس کر سکتے ہیں اکثر ہم جب یہ پیر لینے جاتے ہیں شاپ والے ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں یا وہ فی میل دے دیتے ہیں دونوں یا پھر وہ میل دے دیتے ہیں یہ ڈیفرینس پٹھوں میں آنا چاہیے کہ ہم کسی قسم کا دھوکہ نہ کھاسکیں جو اڈیلٹ پیر ہوتے ہیں ان میں اس کا رنگ وغیرہ کا پتا چل جاتا ہے کہ یہ میل ہے اور فی میل میں بھی اس کا آسانی سے پتا چل جاتا ہے جب یہ چیکس ہوتے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں پتا نہیں چلتا کہ کس طرح ہم اس کا میل اور فی میل حاصل کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو پوری دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو پورا ٹاپک کلیر ہو جائے گا ہم کس طرح پتا کرتے ہیں یہ ان کا سب سے اچھا طریقہ ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح میل اور فی میل کا مین ڈیفرینس کر سکتے ہیں چلیے اب ویڈیو کلیف چل سب سے پہلے جو ہمیں رکیر ہوگی وہ یہ ایک سٹیل کا کیل ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سیدھا باندنا ہے آپ نے اس کیل کو ایک لمبے سے دھاگے سے یہ دیکھیں یہ تقریباً آدھہ انچ کا کیل ہے یہ چلیے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جی دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے ایک میل پکڑا ہوا ہے یہ میرا بریڈر پیر ہے اس کا یہ میل ہے میں آپ کو اس کے اوپر دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس کے اوپر رکھنا ہے اور کس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ میل ہے اور فی میل ہے یہ سامنے دیکھیں یہ جو کیل ہے اس کے سر کے اوپر جو یہ گھوم رہا ہے فرض کریں جو کیل ہے وہ گلائی میں گھومیں یعنی کہ 360 ڈگری پر گھومیں وہ جو ہوتا ہے وہ فی میل ہوتی ہے اگر جو کیل ہے وہ ورٹیکل 90 ڈگری پر گھومیں تو وہ میل ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے میل پکڑا ہوا ہے یہ اس کے اوپر میں رکھوں گا کیل کو میں سیٹنگ کرلوں پھر آپ کو اس کے بتاتا ہوں کہ کس طرح میل اور فی میل ہوتی ہے دیکھیں پہلے آپ نے جو کیل ہے اس کو گلائی میں گھومانا ہے تھوڑا سا پھر آپ نے اس کو ساکن جو اگر وہ اپنے ہاتھ کو روک دینا ہے پھر کیل جو ہے خود بخود گھومنے لگے گا اگر یہ فی میل ہے تو گلائی میں گھومیں گا اگر یہ میل ہے تو یہ آگے پیچھے گھوم ہے یہ دیکھیں یہ میل ہے یہ جو کیل ہے آگے پیچھے گھوم رہا ہے یہ دیکھیں یہ 90 ڈگری پر گھوم رہا ہے یہ میل ہے کنفارم اس کے بعد میں آپ کو ابھی فی میل دکھاتا ہوں اس کے بعد ابھی فی میل چلتے ہیں جی فرنڈ میں نے فی میل پکڑ لیا ہے یہ اسی جو میل تھا اسی کی فی میل ہے یہ بریڈر پیر ہے ہمارا یہ ابھی میں آپ کو اس کا جو طریقہ ہے وہی بتاتا ہوں آپ کیل کو دیکھنے کیل گلائی میں گھومنے گا فی میل ہے پہلے جو میل تھا وہ ورٹیکل گھوم رہا تھا اب اس کو تھوڑا سا ہم گلائی میں گھوم آئیں گے پھر اسے دیکھیں گے یہ ورٹیکل گھومتا ہے یا گلائی میں گھومتا ہے یہ دیکھیں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو سیٹ کر کے یہ دیکھیں یہ گھومنے آئے یا ایسا ایسا گھوم رہا ہے گلائی میں اگر یہ گلائی میں گھومنے گا تو یہ فی میل ہوگی یاد رکھنا ہے آپ نے اگر یہ متوازی گھومنے گا یا ورٹیکل جو گھومنے گا وہ ہوگا میل آپ اس طریقے سے راہ کے پیر بھی خرید سکتے ہیں جو تقریباً بریڈر پیر نہ ہو جو چھوٹے ہوئے بچے ہوتے ہیں جن کے عمر ایک سال یا ڈیڑھ سال ہوتے ہیں وہ آپ اس طریقے سے آسانی سے خرید سکتے ہیں یہی طریقہ سب سے بیس طریقہ ہے یہ دیکھیں جو فی میل ہے اس کی جو کیل ہے وہ گلائی میں گھوم رہا ہے چلتے ہیں دوسرا پکڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور میں نے پکڑ لیا ہے یہ پٹھا ہے یہ اس کے اوپر دیکھیں یہ یہ آگے پیچھے گھوم رہی ہے جو کیل ہے یہ دیکھیں یہ میل ہے اگر گلائی میں گھومتا یہ فی میل ہوتی میں نے تقریباً چار سے پانچ بچے ہیں جو میں نے چیک کرنے ہیں میں آپ کو اسی طرح چیک کر کے دکھاتے رہوں گا کہ کون سا میل ہے اور کون سا فی میل ہے مجھے بھی چیک کرنے تھے یہ پچھلے سال جون میں پیدا ہوئے تھے یہ بچے یہ تقریباً کوچن سے جو پہلے کے تھے وہ اسی سال بریڈ کریں گے یہ اس سال بریڈ نہیں کریں گے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو زیادہ حرکت میں نے کر دیا اس کو یہ سیٹ نہیں ہو رہا ابھی آپ کو سیٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کس طرح آگے پیچھے چھل رہا ہے یہ بھی میل ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک جب فریدنے جائیں تو سب سے اچھا پیار کریدیں یہ دیکھیں یہ دو فورت نمبر پہ ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں اس کو دکھاتا ہوں آپ کو اس کے اوپر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلائی میں گھوم رہی ہے اگر گلائی میں گھومیں گی تو یہ فی میل ہوگی یہ سب سے بیسٹ اور اچھا طریقہ ہے یہ ان کا جو جنڈر ہے وہ جاننے کا کہ یہ میل ہے یہ فی میل ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ سر کو بھی دیکھتے ہیں جس کا سر بڑا ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے جس کا سر چھوٹا ہوتا ہے وہ فی میل ہوتی ہے لیکن ایسے کام میں دھوکہ ہوتا ہے بعض اوقات فی میل کا سر بھی موٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے میل سے دوبارہ چیک کرتے ہیں ابھی آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آگے پیچھے چل رہی ہے یہ میل ہے چلیے نیکس دکھاتا ہوں آپ کو اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دوسری پکڑ لی ہے میں نے یہ اس کے اوپر دیکھیں یہ گلائی میں گھوم رہی ہے اس لیے یہ فی میل ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ جائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی